یقیناً اب تحریک انصاف کا عدالتوں سے شکواہ ختم ہو جانا چاہیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کر مہتعد عدلیہ تک پی ٹی آئی کو اتمنان کی خبریں مل رہی ہیں بادل نظر میں عدلیہ اور اگزیکٹیف میں مبینہ کھچاؤ کی صورتحال میں قانونی محاذ آرائی پر پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہونے کا تاثر سامنے آ رہا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیق نون اور اس کی اتحادی مو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی تکلیف عدالتی ریلیف میں بدل جاتی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صرف دو کیسز میں گرفتار ہیں ایک دوران عدد نکاح کا کیس اور دوسرا سائفر سے متعلق کیس ہے دوران عدد نکاح کے کیس کا آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جو 29 مئی کو سنایا جائے گا جبکہ سائفر کیس پر اس سزا کے خلاف وہ اپیل اپنے آخری مراحل میں ہے جس کے سماعت آج منگل تک ملتوی کر دی گئی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل یا ڈھیل کی غیر مصدق اطلاعات کو اس وقت وزیرائی ملی جب پرسوں پی ٹی آئی کے صدر چوزری پرویز علاہی تقریباً ایک سال بعد لاہور ہائی کورٹ سے چاروں مقدمات میں زمانت منظور ہونے کے بعد جن سے رہا ہوئے اور بلا رکاوٹ گھر پہنچ گئے غیر معمولی طور پر دوبارہ گرفتاری کے لیے ان پر کوئی دوسرا مقدمہ قائم نہ ہونے سے مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں یقیناً پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے اتمنان کی خبروں کا ایک پورا تسلسل ہے جس کی وجہ سے سیاسی اور قانونی حلقوں میں چیمگویاں ہو رہی ہیں پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کو چھپانے سے متعلق کیس خارج کر دیا تھا جبکہ پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں عمران خان کی زمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا پچھلے مہینے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ موطل کر دیا تھا جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ سال قید کی سزاز سنائی گئی تھی پچھلے مہینے ہی ماتحت عدالتوں سے بانی پی ٹی آئی سمیز شاہ محمود قریشی، فیصل جاوید، قاسم سوری، علی نواز عوان اور راجہ خرم نواز کو نو مئی کے واقعات میں نقص امن اور توڑ پوڑ کے کیسز میں بریت ملی پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ان کیسز سے شہباز حکومت نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اس مہینے کے آغاز میں سیاسی اور پارلیمانی اعتبار سے پی ٹی آئی کے کچھ آنسو پوچھے جانے کا تاثر سپریم کورٹ سے بھی سامنے آیا جب عدالت عزمہ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا جس کے بعد مخصوص نشستوں پر منتخب حکمرہ اتحاد کی عراقین کسی بھی قانون سازی میں ووٹ دینے سے محروم ہو گئے وفاقی وزیر قانون سینئر آزم نظیر تارر نے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر ناکدانہ تبصرہ کیا پچھلے ہفتے پی ٹی آئی کی سیاسی فعالیت کے حوالے سے ایک اہم پیشرف بھی سپریم کورٹ کی مرہون منت نظر آئی جب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے نیپ قانون ترمیمی کیس میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کاروائی میں حصہ لینے کی اجازت دی عمران خان کو کچھ بولنے کا موقع نہیں ملا لیکن اہم بات یہ ہے کہ پچھلے سال اگست میں گرفتاری کے بعد سے عمران خان پہلی بار منظر عام پر آئے کل عمران خان نے اس کیس کی تیس مئی کو اگلی سماعت پر بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست دی عالی عدلیہ میں ہی پی ٹی آئی کے امیدواروں نے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کے انتخابی نتائج چیلنج کیے اور نون لیگ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں سے محروم ہو گئی پچھلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ننکانہ صاحب میں پنجاب اسمبلی کی نشست پر مسلم لیگ نون کے رانہ ارشد کی کامیابی کو کل ادم قرار دیا حالیہ دنوں میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی جب لاہور میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے نو مائی کو جلاو گھراو کے کیسز میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراس چیما کی زمانت منظور کی